جمشید دستی نے دورانے پیشی سامپر بچھو میڈیا کو دکھا دیئے ہیں جمشید دستی نے مرے ہوئے سامپر بچھو جیب میں ڈال رکھے تھے عدالت نے جیل حکام کو جمشید دستی کو کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ سیشن جج نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ جمشید دستی کا بیان لینے دو روز تک جیل کا دورہ کروں گا کسی عذیت کی شکاعت ملی تو جیل حکام کے خلاف کاروائی بھی ہوگی آپ کو یہ بتا دیں کہ جیل روانہ ہوتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا جمشید دستی کی جانب سے اسی پر مزید بات کریں گے نانچیٹو نیوز کے نمائندے اسجد منیر سے اسجد منیر عدالت نے کیا حکم دیا ہے جی بالکل عدالت میں جمشید دستی کو پانا سیول لائن مظفر گھڑ کے مقدمہ نمبر دو ساٹھانوے دیشتگردی کی دفاعات کے دیت کے مقدمہ دستی سرگودہ میں دیشتگردی کے جاج کی عدد موجود غیار حاضری کے وجہ سے عدد موجودگی کے وجہ سے انہیں سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں پر سیشن عدالت میں پیش ہوتے ہیں جمشید دستی نے جج کے سامنے بتایا کہ اسے شدید عذیقت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ان کے سیل میں بچھو اور سامپ چھوڑے جاتے ہیں انہوں نے عدالت سے باہر آتے ہوئے میڈیا کے سامنے اپنی جیب میں سے بچھو اور سامپ نکال کے میڈیا کو دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے سیل میں یہ خصوصی طور پر آرڈر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ ان کے سیل میں چھوڑے جائیں تو مجھے ذہنی عذیقت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شدید تشدد کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ دن سے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا جیل حکام سے جب یہ پانی مانگتے تو انہیں گندہ پانی جو ہے نا وہ پینے کے لیے فرام کی جاتا ہے جسے وہ پی نہیں سکتے جیل حکام انہوں نے جو پریزنرز کے حقوق کی تنظیمیں جو ہیں ان سے بھی التماس کیا اور سپریم کورٹ سے کہ جیسٹر کی التماس کیا ہے کہ وہ اس معاملہ کا نوٹس لیں اور اس کے بازابطہ انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں انہیں جیل حکام سے بھی پوچھیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بلائیں میں اپنا بتاؤں گا کہ میرے اوپر دست یہ تمام قدمات جھوٹے ہیں اس دوران عدالت نے جب انہوں نے عدالت کے سامنے تمام روح داست گئی سنائی تو دستے کے انسائزن جیسٹر گودہ نے جیل حکام کو تیری دیوری اور طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ جمشید دستی کو کھانے کھانا اور دیگر سہولیات فرام کی جائیں اور انہوں نے کہا کہ میں دو روز تک جیل کا وزر کروں گا اس دوران جمشید دستی سے انہوں نے کہا کہ میں بیان بھی لوں گا اگر اس نے اس کے اوپر تجدد گیا اس نے کھانے کی کچھ سہولیات نہ سیشن جج دو روز تک جیل کا دورہ کریں گے اور تمام معاملات کا جائچہ لیا جائے گا بہت شکریہ آس جج